اسلام علیکم ایوری بڑی ونس اگین میں ہوں آپ کو حسن مذہر اقبال اور آپ کو حسن مذہر اقبال دوستو آج کی ویڈیو جو سلطنت غزنویہ کے اوپر ہماری تیسری قسط ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان اسمائل غزنوی کے بارے میں ڈیسکس کریں گے سلطان اسمائل غزنوی دوستو صدقین کا بیٹا تھا اور سلطان محمد غزنوی کا بھائی تھا اگر مسلمانوں کے اندر وفاداری موجود ہے تو مسلمانوں کے اندر لالچ اور بغاوت بھی پائیں جاتی ہے باب کی وفاد کے بعد یعنی سلطان صدقین کی وفاد کے بعد سلطان اسمائل غزنی یعنی بلاخ کا کینگ بن گیا اور دونوں بھائیوں سلطان محمد غزنوی اور سلطان اسمائل کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی اسی سلطنت کو لے گا جس میں خون کی ندیاں بہ گئی تھی دوستو اسمائل یہ غزنوی کا بڑا بھائی تھا جب سلطان صدقین نے 999 اسم میں وفاد پائی تب اس کی نصیت کے مطابق اسمائل کو بلاخ کا تخت سنبھالنا پڑا یعنی کہ جانشین مقرر کر دیا گیا اور جو دوسری طرف سلطان محمد غزنوی تھا وہ اس وقت نیشہ پور میں تھا نیشہ پور یعنی کہ یہ ایران کا علاقہ ہے خراسان کے ساتھ اس وقت وہ اس جگہ پر جرنل تھا اور ایران میں ساوانی سلطنت کا دور دورہ تھا ساوانیوں کے انڈر وہ کام کر رہا تھا اور وہاں پہ وہ جرنل لگا ہوا تھا دوسری قسم میں میں آپ کو مکمل بتا چکا ہوں کہ سلطان محمود غزنوی کو اس کے بعد نے یعنی کہ سبوکتگین نے ایک کلے کے اندر نظر بند کر دیا تھا زندان میں ڈال دیا تھا اس کے پیچھے وجہ یہ بنی تھی جب سبوکتگین اور یہ کہ اس کا بیٹا غزنوی سلطان یہ جنگ لٹ رہے تھے ہندو راجوں کے خلاف تو ہندو راجوں نے مہیدہ کرنے کی درخواست کی تھی سلطان یہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ جاری رکھی جائے لیکن اس کا باب یعنی کہ سبوکتگین چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ یعنی ہندو کے ساتھ اہد و پمان کیا جائے مہیدہ کیا جائیں دوستو مہیدہ ہو گیا تھا اسی مہیدے کی محالفت کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کو اس کے بعد سبوکتگین نے نظر بند کر دیا تھا اور پھر یہ یہاں سے جب ریا ہوا یہاں سے سیدھا ایران چلا گیا اس وقت ایران میں سامانی سلطنت کا دور دورہ تھا اس کے اندر سلطان کی خسلتیں بھی موجود تھی اور یہ جنگ جو بھی تھا ایک فائٹر بھی تھا تو اسی کی بنابراہ سامانیوں نے اس کو سامانیوں کے جو کنگز تھے انہوں نے اس کو اپنی فوج کا جررل مقرر کر دیا اور نیشہ پر بھی دیا اس طرح نیشہ پر کا جو تخت تھا سامانیوں کے اندر سلطان محمود غزنوی کے پاس تھا جب اس کے باپ یعنی کہ سبوکتگین کی وفات ہوئی نائن نائن سیون عیسوی کے اندر تو اس کی نصیحت کے مطابق سلطان اسماعیل جو کہ اس کا یعنی غزنوی کا سلطان غزنوی کا بھائی تھا اس کو بلخ یعنی کہ غزنوی کا تخت سنبھالنا پڑا اس کے باپ کی یہی مشورہ تھا اس کی نصیحت تھی کہ سلطان اسماعیل کو اس کا کینگ بنا دیا جائے تو اس کی فوج نے سلطان اسماعیل کو اس وقت بلخ کا کینگ بنا دیا تھا دوستو اب نیشہ پر میں حکومت دی سلطان محمود غزنوی کی اور یہاں پر یعنی کہ بلخ میں حکومت دی سلطان اسماعیل کی یہاں پر جتنی بھی حکومت نے اب آپ کی مشترکہ جائداد تھی اس وقت تک سلطان محمود غزنوی کو کچھ بھی نہ ملا تھا نہ تخت ملا نہ اس کو دوسری جائداد ملی اور نہ اس کے باپ کا چھوڑا ہوا خزانہ جو بلخ میں جمع تھا وہ ملا اب اس کا بھائی یعنی کہ سلطان محمود غزنوی کا سلطان امیر یہ بلخ کا سلطان بن گیا یعنی غزنی اور بلخ کا یہ دونوں ایک ہی قریب گریب والے علاقے ہیں اور دوسری طرف یعنی کہ سلطان محمود غزنوی وہ نیشہ پر میں جرنل بن گیا تھا سامانیوں کے تھا دوستو بلخ میں سلطان امیر اسماعیل وہ محمود غزنوی جتنا سمیدار اور بہادر نہیں تھا اور نہ ہی وہ فوج کو اتنا اچھے طریقے سے سنبھال رہا تھا جتنا محمود غزنوی سنبھال سکتا تھا اس کی طبیعت میں اتنا روح اور دب دبا نہیں تھا جتنا کہ ایک سلطان کی طبیعت میں ہونا چاہیے جب اسماعیل دخت نشین ہوا تو اس وقت بلخ دار الخلافہ تھا غزنی کا اور اس وقت اس خلافہ میں کافی غزانہ جمع تھا امیر اسماعیل نے اپنے باپ کا جمع کیا ہوا خزانہ لشکر کے جرنیلوں کمانڈروں اور سپاہیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا یہ خزانہ ان لوگوں میں تقسیم کرنے کی وجہ ایکی تھی یہ وہ وجہ دی کہ اسماعیل ان لوگوں کو دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا تھا جو ان لوگوں میں نہیں تھی اس کی ریایہ یعنی کہ سلطان اسماعیل کی ریایہ اسماعیل کو ہلکہ لیتی تھی مطلب اسماعیل کی اپنی فوج اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتی تھی جو ایک سلطان کی ہونی چاہیے تھی دوستو اسماعیل نے لشکر کی پوری طرح دل جوئی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان انایتوں اور مہربانیوں کی وجہ سے اہل لشکر میں لالچ اور خود غرضی کا جو فیکٹر تھا وہ بڑھتا گیا وہ ہر دن طرح طرح کے مطالبات کرتے رہتے تھے آج یہ چاہیے آج وہ چاہیے سپائیوں کے لیے یہ بنا دیں سپائیوں کو چھوٹی جاہیے ان کی سیلری اور یہ وہ بغیرہ یہ ساری چیزیں تھی جس کو سلطان کے سامنے آ جاتے ہیں سلطان کے لیے بڑا مسئلہ پیدا کر رہی ہیں تھی اس طرح وہ اسماعیل کے کابو سے باہر نکلتے جا رہے تھے یعنی اس کی فوج ایک سلطان کا مجبور ترین ہتھیار ہوتا ہے ایک لشکر کے سیوہ سالار کمانڈر اور سپائیوں کے سلطان کے لیے فرما برداری بہت ضروری فیکٹر ہوتا تھا جو یہاں نہیں تھی مطلب اسماعیل کے دور میں اور دوسری طرح مختلف کابوائل کے لوگ بلک پر حملہ آور ہوتے تھے جیسا کہ میں پیچھے بیان کر کہوں لیک خاندان اور دوسرے کابوائل اور سلطان ان حملہ آورو اور دوسری طرح ہندو حملہ آورو کی وجہ سے بہت مشکلات میں فسا ہوا تھا ان تمام معاملات کا سلطان محمود غزنوی کو نیشہ پر میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سلطان اسماعیل اور وہاں پر موجود عمراء کے درمیان تنازات جاری ہیں تو سلطان غزنوی نے اپنے بھائی کو خط لکھا خط افسوس میں محمود غزنوی نے کہا کہ ہمارے والد یعنی کہ سبکتگین اس دنیا افانی سے کوچ کر کے چلے گئے ہیں ان کے جانے کے بعد مجبور تم سے زیادہ اور سلطانہ سے زیادہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہے تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو تم میری آنکھ ہو اور تم میرے بازو ہو میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن سلطانہ کی قیام کے لیے اور اس کی بقا کے لیے حکومت کے انتظامات کے لیے اور ریایہ کے معاملات کے لیے مضبوط پکا ذہن مضبوط اراد سانے رسیدہ ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ایک سلطان کو حلا سے نبڑنا آنا چاہیے اور اگر یہ تمام صفاد یہ تمام صلاحی دن تم میں ہوتی تو میں ضرور تمہاری اطاعت قبول کرتا اور مجھے افسوس سے کہنا بڑھ رہا ہے کہ یہ صفاد اور یہ صلاحی دن تم میں موجود نہیں ہیں اگر ہمارے والد نے تمہیں تخت کا حقدار مقرر کیا تھا تو اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا مسلحت وقت اور سلطنت کی حفاظت کرنا تھا کیونکہ میں اس وقت سلطنت میں موجود نہیں تھا تو اسی لیے تجھے مقرر کر دیا اب وقت گئے مسلحت کو سمجھو تم سلطان ہو اچھائی اور برائی کے وقت کو سمجھو تھنڈے دماغ سے معاملات پر غور کرو اور انسان کے اطرازوں کو اپنے ہارت میں پکڑو اور باپ کی مشترکہ گراست اور سلطنت کو شریعت کے مطابق برابر حصوں میں تقسیم کر دو اور غزنی جو ہماری سلطنت کا تخت ہے اور روبو دب دبے کا مرکز ہے اسے میرے حوالے کر دو تاکہ میں فوج کے معاملات ٹھیک کروں اور سلطنت پر حملہ کرنے والے لوگوں کو سبق سکھاؤں اور پھر میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا دوستو اسماعیل نے یہ خط پڑھا لیکن ٹس سے مس نہ ہوا اس نے سمجھا کہ سلطان غزنبی مجھ سے خلافت اور سلطنت چھیننا چاہتا ہے اور حکمرانی کرنا چاہتا ہے اس نے اپنے بھائی کی کوئی پروانہ کی اور مخالفت پر ڈٹا رہا اس نے محمود غزنبی کو کوئی اچھا اور مسلحانہ جواب نہ دیا محمود غزنبی نے جب یہ دیکھا کہ زبانی کلام سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اور غزنبی کا پائے تخت بھی خطرے میں ہے کہ فوج کبھی بھی بغاوت کر سکتی ہے تو اس نے اپنے بھائی اسماعیل کی خلاف جنگ کا ارادہ کیا اس جنگ میں محمود غزنبی کے ساتھ اس کا چھوڑا بھائی نصیر الدین اور چچا ماز الحق بھی ساتھ تھے دوستو محمود غزنبی نے گھوڑوں اور پیادوں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر غزنی پر حملہ کرنے کے لیے نیشہ پر میں بیٹھ کر تیار کیا ادھر غزنی میں اسماعیل کو حملے کا علم ہو چکا تھا اس نے بلاخ میں ایک بڑا لشکر تیار کیا جو ہاتھیوں گھوڑوں اور پیادوں پر مشتمل تھا اسماعیل کا لشکر بلاخ کے قلے سے نکل کر میدان میں لڑنے کے لیے آیا جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تھے تو محمود غزنبی نے دوبارہ بعض چیز کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی لیکن اسماعیل نہیں مانا محمود غزنبی نے نہ چاہتے ہوئے اپنے لشکر کی صف آرائی کی اور سامنے اسماعیل بھی اپنے سرداروں کے ساتھ میدان جنگ میں نکل آیا اسماعیل نے اپنی فوج کو ہر طریقے سے دروست کیا اور بڑے بڑے ہاتھی اس کے ساتھ تھے دونوں بھاریوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی مجاہدین شہید ہوئے جانوروں کا نقصان ہوا اور خون کی ندیاں بہ گئی دوستو جنگ جاری تھی کہ سہر اپلان محمود نے اپنے لشکر سے نکل کر ان کی فوج پر ایک بہت بڑا حملہ کیا اس حملے سے اسماعیل کی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے اسماعیل کی فوج بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور دوبارہ بلہ کے اندر قلعے کے اندر چلی گئے اور دروازے بند کر دیئے سلطان نے کلے کا محاصرہ کر لیا کچھ دن یہ محاصرہ جاری رہا اسماعیل کی فوج سمجھ چکی تھی یہ جان چکی تھی کہ وہ کمزور ہو چکی ہے اور محمود غزنبی انہیں ایسے نہیں چھوڑے گا پھر سلطان محمود غزنبی نے ان کے ساتھ ایک مہیدہ کیا اہد و پیمان کیا اور انہیں کلے سے باہر نکالا سلطان نے ان کے ساتھ اہد و پیمان کیا اور اس وقت بلہ کے اوپر قبضہ کر دیا اس طرح بلہ اور غزنی پر سلطان محمود غزنبی کا قبضہ ہو گیا اور اس دن سے سلطان محمود غزنبی کہلوانے لگا دوستو اس جنگ کے ختم ہونے کے کچھ دن بعد ایک دن سلطان محمود غزنبی اور اس کا بھائی اسماعیل اکٹھے بیٹھے تھے اور بات چیت کر رہے تھے ادھر ادھر کی باتیں سلطان محمود نے کسی طرح اسی جنگ کا ذکر چھڑا اور اسماعیل سے پوچھا کہ اگر اس وقت قسمت تمہارا ساتھ دیتی اور تم جنگ جیت جاتے تو میرے ساتھ کیا رویہ رکھتی کیا سلوک کرتے اس پر اسماعیل نے جواب دیا کہ میں نے پتہ ارادہ کر لیا تھا کہ اگر میں جیت جاتا اور مجھے فتح نصیب ہوتی تو میں تمہیں ایک کلے کے اندر بند کر دیتا اور تمہیں راحت کار تمام سمان مہیا کر دیتا یعنی کہ تمہیں نظر بند کر دیتا دوسرے یہ بات سننے کے بعد سلطان محمود نے بات کا تبدیل کر دیا کوئی اور ٹابک شیڑ دیا اور کچھ دیر بعد وہ وہاں سے چلا گیا دوسرے مسلمانوں کے اندر بفاداری کے علاوہ لالچ اور حرز اور بغاوت کا بھی فیکٹر موجود ہوتا ہے سلطان غزنبی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر یہ میرے ساتھ رہا ہو سکتا ہے یہ جرنیلوں اور سپاہ سالاروں اور سپاہیوں کو بغاوت کے لئے اُبھا رہے ہیں کچھ بھی کھر سکتا ہے دوبارہ تخت کو توڑنے کے لئے اپنی سلطنت قائم کرنے کے لئے تو سلطان نے ایک دن جرنیلوں کو حکم دیا سپاہ سالاروں کو اور سپاہیوں کو اس کو یعنی کہ اس کے بھائی اسوائل کو جربان کے قلعے میں نظر بند کر دے اور رات اور سخون کا تمام سمان اس کو پہنچا دیا جائے دوستو سپاہوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور سلطان اسماعیل کو اس کے بھائی سلطان نبود غزنبی نے نظر بند کر دیا دوستو اسماعیل ایک سال اور کچھ ماہ حکومت کرنے کے بعد قلعے میں نظر بند ہو گیا اور باقی ساری امروہی رہا اور اسی قلعے میں اس کی ڈیتھ ہو گی یہ وہیں پر مر گیا دوستو امید کرنا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لئے پسند ہوئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لئے دیو ہمینے چینل کو سبسکرائب اور انسانت میں کی بیل لیکن کو بھی پریس کرنے watch for more informative ویڈیو like this ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ